آپ تو سنگاپور کی بات کر رہے ہیں نا آپ سری لنکہ کے ساتھ کمپیر کر لیں آپ بغلا دیش کے ساتھ کمپیر کر لیں اس ملک میں وزیر آدم کو ایک سو ستر بھتر ووٹ پڑے اور آرمی چیف کو ساڑھے تین سو ووٹ پڑے وہاں جمہوریت انصاف عدل باتیں مناسب نہیں لگتی تھی کہ ڈانگ ڈپاؤ ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا تھا قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے اردگرد کے ملکوں سے بہترین اور خوشگوار تعلقات ہوں گے تو اس میں کیا ہم نے اس حوالے سے کوئی کام کیا نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک کیا پدی کیا پدی کا شوربہ وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ڈاٹ ہے نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کی جو سنگاپور نیشنل یونیورسٹی ہے اس کا بجٹ پاکستان کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ایوریج جو گورنمنٹین کو گرانٹ دیتی ہے اس سے ایٹھ ہنڈر پرسنٹ یا ٹائمز زیادہ ہے تو یہ کیوں ریالائز نہیں ہو پا رہا ہمارے جو ملک کے قطع دھرتا ہے کہ ہمیں ایڈوکیشن پہ اگلے بیس تیس سال کے لیے فوکس کرنا ہوگا ہمیں دیکھیں آپ نے خود ہی اس پرابلم کو ایڈینٹیفائی کیا ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا اپنی یوک پہ تانیگ پہ اپنی پرائیورٹیز کو صحیح کرنا پڑے گا ہم ہر چیز میں دیر کرتے ہیں دنیا میں جو نئے علوم آتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے میں ہم دیر کرتے ہیں جیسے آرٹیفیشل انٹریزنس ہے جیسے ڈیٹر سائنس ہے جیسے سائبر سیکیورٹی ہے یہ سارے جو علوم ہیں جس میں یقین کریں کہ ہم اپنی نیبرے کانٹریز جو کہ آپ تو سنگاپور کی بات کر رہے ہیں نا آپ سری لنکا کے ساتھ کمپیر کر لیں آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیر کر لیں ابھی بھی ہم لوگ جو کچھ ہمیں بجٹ ملتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ بجٹ اپنا خود کر لیں دیکھیں پبلک سیکٹری یونیورسٹیز کے اندر ہم بجٹ کریٹ نہیں کر سکتے اچھا ایک طریقہ فی سے ہے دوسرا یونیورسٹی انڈسٹری لینکجز سے ہے میرے بات میں آپ کو فریکلی یہ بتاؤں کہ آپ مجھے خود بتائیں کہ انڈسٹری ہے کہاں جہاں سے اس ملک کے اندر انڈسٹری اتنی ہے کیونکہ ہمیں پیسے دے گی افتخال عارف صاحب ایک تو میں نے آپ کو قائد کی پہلے گفتگو سنوائی جو انہوں نے کوئی اگزسٹنس کے بارے میں فرمائی تھی اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ایک تو مذہبی انتہا پسندی کا مسئلہ ہے دوسرا ہمارا مسئلہ وہ اصبیت کا ہے ایتنی سٹی کا ہے اس کے بارے میں قائد نہیں کیا کھاتا وہ ذرا سنوائیں افتخال صاحب انہوں نے لسانیت اور اصبیت کو ایتنی سٹی کو زہر قرار دیا پوائزن کا لفظ قائد نے استعمال کیا ایک جماعت ہم نے بنا دی اس ملک میں لسانیت کے نام پر ہم نے ایک صوبے کا نام تبدیل کر دیا سرت سے پختونخواہ لسانیت کے نام پر سندو دیش کے نارے اس ملک میں لگے یہ کیا ہوتا رہا ہے سب میری گزارش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور سیاست کے مناظر کی تبدیلی کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سیاست میں حقیقت کے طور پر آ گئی ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی جو زمین ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے لوگ ہوتے ہیں کوئی زبان بولنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے وابستگی محسوس کرتے ہیں ایک ریاست ہوتی ہے اس کے اندر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ سارا قصہ ہے تو متصادم نہیں ہے یہ بات ابھی جیسے ڈاکٹر محمد علی نے بالکو صحیح بات کہی کہ بنیادی بات ہے تعلیم اور جب تک تعلیم عوام تک نہیں پہنچے گی طبقاتی تعلیم اس ملک کو کہیں نہیں لے جا سکتا آپ کو لگتا ہے کہ قائد نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا آج کا پاکستان قائد کے خوابوں کی تعبیر ہے یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے قائد عظم کا اور ان کے فرامین کا تعلق ہے تو پہلے کیا ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ قائد عظم کیسا پاکستان چاہتے تھے ہماری حکومتیں اپنے طرز عمل سے یہ بتاتی ہیں کہ قائد عظم کے ویجن سے یہ دور چلے جا رہے ہیں مثال کے طور پر قائد عظم نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جب پاکستان یہ بن چکا ہے تو اب اس کے اندر کسی قسم کی مذہبی منافرت نہیں ہوگی ریاست سب کے لیے ایک جیسا سلوک اس کے پاس ایک آنکھ ہوں گی جس سے وہ سب کو دیکھے گی انفارچنیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا پاکستان میں ریاست نے آج تک خود کو اس لوفٹی سٹینڈرڈ پہ نہیں لے جا سکی کہ جہاں پہ یہ سارے شہریوں کو ایک نظر سے دیکھیں آج بھی ریاست کے قوانین کے اندر ریاست کے بعض دستوری معاملات کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو یہ تفریق پیدا کرتی ہیں جو قائد عظم کے ویجن کے خلاف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قائد عظم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے ارد گرد کے ملکوں سے بہترین اور خوشگوار تعلقات ہوں گے تو اس میں کیا ہم نے اس حوالے سے کوئی کام کیا قائد عظم نے کہا تھا کہ ہم اپنے آپ ہم ایک موڈرن دنیا کے لیے نمونہ ہوں گے تو آج ہم موڈرن دنیا کے لیے کیا نمونہ ہیں ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں بلکہ آپ یوں کہیے کہ جہاں سے قائد عظم نے ہمیں چھوڑا تھا ہم اس سے لڑک کے تھوڑے پیچھے آگئے ہیں موجودہ پاکستان قائد عظم کا پاکستان نہیں ہے لیکن کیا اس نئے پاکستان سے ابھی بھی آپ کو کچھ امید ہے لگتا ہے یہ جو اس وقت موجودہ سیاسی قیادت ہے یہ اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے یا پھر ایک وقت آئے گا کہ کہا جائے گا کہ پرانا پاکستان ہی بہتر تھا شرم کرنی چاہیے بحیثیت مجھ سمیت ہم ساروں کو اور ان 74 سال میں جن جن انہوں نے رول کیا ان کو کہ قائد عظم کا پاکستان بنگلہ دیش بھی تھا قائد عظم کا پاکستان 16 دسمبر سے کسی نے کچھ نہیں سکھا آگے جانا ہے آگے کی بات نہیں ہے کوئی نہیں جانا نہیں جاتا وہاں سے تو ہم نے سبق نہیں کیتا پیدرم سلطان بودھ میرا اببا میرا قید تو یہ نہیں آگے کوئی امید نہیں ہے آپ کو لگ رہے ہیں آگے جا رہے ہیں آپ کو امید بھی نہیں ہے دو قدم آگے تین قدم پیچھے ایک قدم آگے چار قدم پیچھے یہ نئے یا پرانے پاکستان کا مسئلہ نہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے اس نئے پاکستان میں کون ہے سوائے نیا ایک عمران خان باقی کون ہے خسرو بختیار پرانے پاکستان میں نہیں تھا شفقت محمود پرانے پاکستان میں نہیں تھا پرویز خٹک پرانے پاکستان میں نہیں تھا اصد عمر ایک اور کر لیں چلو پھر بھی چھوڑ دیں اصد عمر ایک آدھ اور کر لیں شاہ محمود قریشی پرانے پاکستان میں نے فواد چودری پرانے پاکستان میں پرانے پاکستان میں کیا ہم نے نیا پاکستان سائن عثمان بزدار کے لئے بنایا تھا 22 سال اس لئے سلگل کی تھی وہ تونسہ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں گے تبدیلی کامیاب ہو جائے گا آدھے پاکستان کا وزیراعلا بن جاؤں گا اور دوسری بات اس ملک نے اس ملک نے رہنا ہے مگر ابھی ہمیں چھتر پڑھنے ہیں ابھی پھر آئے گا رائی دولارہ چوتھی مرتبہ بننے جا رہا ہے لندن سے پھر آئے گا پھر چھتر وہی سے شروع کرے گا کانٹینیو کرے گا ہمیں مارنے اور پھر اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم کہیں گے ناہلی تو بڑی تھی کاہلی تو بڑی تھی کرپشن تو بڑی تھی ہائے عمران خان کی یہ بات کمال کی بات تھی ہائے عمران خان کیونکہ ہم رونے والی ہیں پشتانے والی ہیں لکیر پیٹنے والی ہیں اس کے بعد زرداری صاحب آ جائیں گے اس کے بعد بلاول بھٹو اس کے بعد جنید صفدر کے لئے بھی تیار ہو جائے کہنا کیونکہ موروسی سیاست قید اعظم کا پاکستان موروسی سیاست خاندانی سیاست نہیں تھا قید اعظم کا پاکستان کہیں قید اعظم کے ساتھ ہی چلا گیا تو میں بطرین طریقے سے انتقام لیا بطرین مہ گائی ہوئی بطرین بے روزگاری ہوئی بطرین کرپشن ہوئی یہ لیکشن رہ گیا عثمان بزدار تو مجھے یہ بتا دیں اگر نیا پاکستان یہ ہے اگر نیا پاکستان یہ ہے تو خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ میرے موں میں ہاگ اجڑا اور بنجر پاکستان کیا اس ملک میں وزیر آدم کو 170 بہتر ووڈ پڑے اور آرمی چیف کو 350 ووڈ پڑے وہاں جمہوریت انصاف عدل اس باتیں مناسب نہیں لگ دی تھی کہ ڈانگڈ پاؤ ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا تھا